موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مرد پر فیر حکیم خالد ہر پر کلیرے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہوں میں آپ کو اس کا بتانے لگا ہوں وہ جس مرض کے مطلق ہے وہ ہے جریان جریان کو عرفیہ میں تاندوی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کا نام ہے اسپرمیٹوریا ناظرین یہ تین قسم کا ہوتا ہے جریان منی جریان مزی اور جریان ودی جریان منی جو ہے یہ کئی دفعہ پشاب سے پہلے اس کے قطرے آنا شروع ہوتے ہیں اور پشاب کے درمیانے بھی قطرے آتے ہیں اور پشاب کے بعد بھی قطرے آتے ہیں تینوں صورتوں میں آ سکتے ہیں کئی مریض ہے ایسا ہے وہ تینوں ہی دفعہ آتے ہیں کئی مریض ہیں ہم کو پشاب سے پہلے آتے ہیں کئی مریض ہم کو پشاب کے بعد آتے ہیں یعنی کہ کسی صورت میں بھی ہو یہ اس کو جریان کہتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرنات مرض ہے یعنی کہ یہ جو انسان کا جوہر ہے یہ جریان منی جو ہے منی انسان کا جوہر ہے یہ جب اخراج ہوتی ہے تو انسان کو کمزوری ہوتی ہے اور آج کل یہ مرض بہت زیادہ آنے ہیں بہت خیام مرض ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے انٹرنیٹ میں نوجوہ لڑکے جو ہے وہ سیکسی قسم کی تصاویر دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کا ہرکا سا انتشار رہتا ہے اس وجہ سے یہ مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگر اس مادہ کو نہ رکا جائے تو انسان جو ہے وہ بلکل ہی کمزور ہو جاتا ہے اور شاندی کے قابل بھی نہیں لہتا تو ناظرین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج جنہوں نے آپ کو نسطہ بتاؤں گا وہ بہت ہی آنا ہے اس کو نوٹ کر لیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چین بتا رہا ہوں یہ تو تھی جریان منی اس کے بعد ہے جریان مزی مزی کیا ہے یہ جب آدمی صحبت کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ نالی کو تر کرتی ہے نالی کو تر کرتی ہے اگر تو اتنی ہی رہے فیٹو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ استطراج ہو جائے تو یہ بھی انسان کو بہت زیادہ کنٹرول کر دیتی ہے اس کے بعد ہے جریان ودی جریان ودی وہ ہے جو ہم جب پشاب کرتے ہیں تو پشاب کرنے سے پہلے یہ نالی کو تر کرتی ہے جس کے لئے سے ہم پشاب بڑا بہت سانی سے کرتے ہیں تو ناظرین جب تینوں میں سے کسی ایک اخراج خد اتدال سے بڑھ جائے تو جریان کہلاتا ہے لیکن ان میں سے زیادہ خطرناب جو ہے وہ جریانیں منی ہیں جو عام طور پر جب مریض کو قبض ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے سباب جو ہے وہ میٹ جو ہے وہ جلک ہے مستزنی کا قبض کی وجہ سے جو جریانہ ہو تو قبض کی شکیل کے دور پر دیں تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو جلک کی وجہ سے ہے یا اگلاں دو لڑکوں کے ساتھ بڑھ فری کی جاتی ہے اس وجہ کا جو جریان ہے یہ جریان کی طرح ان کا علاج کرنا تھوڑا سا ٹیم لیتا ہے یہ لیکن کہ ہوتا نہیں ہے علاج ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیم لیتا ہے اور تیسری وجہ اس کی ہے کہ قصرت مباشر کہ جو لوگ قصرت مباشر کرتے ہیں ان کو بھی یہ شکایت ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ان کے جو اثار و ذکر حص ہو جاتے ہیں اور تھوڑا شعبی تشار پیدا کرنے سے وہ جو ہے نا تشار پیدا کرنے سے اس کی جو منی ہے وہ اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین تینوں صورتوں میں خواہ چلک کی وجہ سے ہو یا اگلان کی وجہ سے ہو جو یعنی کہ بڑکوں کے ساتھ وضفی نہیں کی جاتی ہے یا قصرت مباشر کی وجہ سے ہو تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو جو میں آج آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں گا تینوں وجہ کا جریان جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قدم سے ٹھیل ہو جائے گا تو ناظرین انتظار ہوگا آپ کو کوئی نسخہ کیا ہے آپ کا پیپیرسر پکے لیں وہ آج زیادہ چیزیں نہیں ہیں صرف تین چیزیں ہیں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے نرملی دوسری چیز جو ہے وہ ہے گائے کے دور کا تہی اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے خوزہ مصری تو ناظرین آپ نے نرملی جو وہ لینی ہے وہ دس طورے لینی ہے یہ جس طرح سپاری ہوتی ہے اس قسم کی اس کی بیٹھ ہوگی تو آپ اس کو آپ نے اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے نرملی جو دس طورے لے کر اس کو موٹا موٹا کوٹ لے جب موٹا موٹا کوٹ لے گا تو اس کے بعد آپ نے جو دہی لینا ہے اس میں ڈال دیں دہی کے ساتھ اس کو دوبارہ کوٹنا ہے یعنی کہ جب یہ بریپ ہو جائے دہی اور وہ دوائی لگلی جو ہے کہ جب بچ سے اس کو کر کے کوٹنا ہے تو جب بریپ ہو جائے تو کسی تھال میں اس کو ڈال کر اس کو اس پر پھلا لینا ہے پھلانے کے بعد اس کو دوب میں رکھنا ہے جب اس کو دوب میں رکھیں گے تو یہ خوشک ہو جائے گا خوشک ہونے کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے کوٹنا ہے اس کو بریپ سفوف کرنا ہے اس کو جب آپ نے اس کو بریپ سفوف کر لیا تو اس کو حسب زائقہ اس میں آپ خوزہ مصری ڈار دیں کیونکہ جتنی بھی آپ حسوس کریں کہ اس کا زائقہ میں نے تدیر کرنا ہے خوزہ مصری ڈار دیں اس کو کسی شیشے کے مرتبہ میں سمار کر رکھیں تو نار جی جو ابھی جریان تھوڑی دیر کا ہے نارمل جریان ہے جس کو وہ دس دن اس کا مار کرے تو انشاءاللہ اس کا دس دن میں ارامہ جائے گا جو پرامہ جریان ہے اس کو اس کی اکیس دن اس کو جہاں استعمال کرنا پڑے گا تو ناظرین اس کی خوراک کیا ہے چھے گرام صبح اور چھے گرام شام نیم گرم مقایتہ روز لینا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے دونوں ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے تو ناظرین اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ فضل تعالیٰ اکیس یوں میں آپ پھر لکو دردس ہو جائیں گے اور یہ جو کہتے ہیں بس ادھر دعائی دیئے اور قرام آگیا ہے اس سا فراد ہے جوٹ ہے کوئی اس میں سٹائی نہیں ہے یہ مرض جتنے بھی ہے اس کو تھوڑا سا قیام لگتا ہے لیکن اگر جریان سے پہلے اگر کسی کو ذکاپت حصہ ہے تو پہلے اس کا ذکاپت حصہ لائے کرے اس کے بعد جہنا یہ جریان کا لائے کرے اگر وہ جریان کا لائے کرے گا ذکاپت حصہ نہیں کرے گا تو پھر جریان کوئی اتنا فیدہ نہیں ہوگا تو یہ مصطعہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو صرف جریان اور یعنی کل مرض اللہ کو اگر میدے کا مرضت پہلے میدے کا لائے کیا جائے اگر ذکاپت حصہ ہے تو ذکاپت حصہ پہلے لائے کیا جائے اس کے بعد یہ دعا دی جائے تو انشاءاللہ اللہ ناظرین میرا یہ مصطعہ کو استعمال کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں ناظرین اگر میرا مصطعہ آپ کو یہ پسند آئے آپ کو فیدہ دے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میرا کلینر حکیم خالد ہر پر کلینر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس دیں ناظرین اگلی ویڈیو تک یہ اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ہر پر کلینر